درائی آدم خیل سے وزیر افریدی کی ریپورٹ کے مطابق درائی آدم خیل پولیس نے خطرناک نشائس اور ہیرون سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی دو سمگلر گرفتار اطلاعات کے مطابق ڈی ایس پری درائی آدم خیل عابد افریدی کو خفیہ ذرائع سے اطلاع ملی کے درائی آدم خیل سے کسی بھی وقت بھاری مقتار میں منشیات سمگل کی جائے گی ایسے جو پولیس اسٹیشن درائی آدم خیل فرید بنگش نے پولیس نفری کے حمراہ اگل فورڈ کے ساتھ مین روڈ پر ناکہ بندی لگا رکھی تھی اس کے دوران ڈبل دور کیبن پیک اپ گاڑی جس پر ایکسائز اینڈ اکسیشن نارکورٹس کنٹرول خیبر پکنخان نمبر پلیٹ کے ون کو شک کی بنا پر روکا تلاشی لینے پر گاڑی سے بند پیکٹ برامت ہوئے معاینا کرنے پر معلوم ہوا کہ آئیس پر منشیات ہیں گرفتوار سمکنوروں سے پوچھ گئی کی دوران بتایا گیا کہ دونوں کا تعلق محکمہ ایکسائز اینڈ نارکورٹس کنٹرول خیبر پکنخان خان سے ہے منشیات محکمہ ایکسائز اینڈ اک نارکورٹس کنٹرول کے سرکاری ڈبل کیبن پیک اپ کے ذریعے در آدم خیل سے سمگل کی جا رہی تھی گرفتوار منشیات سمکنور کے قبضے سیار کلو ہیرون اور ایک اشاریہ آٹھ چار پانچ کلو گرام چرس آئیس پرامت کرنی گئی پکڑے گئے ملزمان واقاس محمود ولد محمد شرف سکنا محمد نگر پہاٹ اور اٹفان ولد آمان سکنا تزہم تنگی چار سطح کے خلاف تھانہ در آدم خیل میں مقدمہ درش کر لیا گیا جس سے متی تفتیش چاری ہے